اسلام علیکم دوستو میں ہوں نادی میاں اور آج آپ کی ریکویسٹ پر میں بنانے جا رہا ہوں ایک پلانٹی ٹینک فریش وارٹر پلانٹی ٹینک تو دوستو ویڈیو دیکھتے رہے مسئل یہ ہے کہ بہت سارے دوستوں کو اس بارے میں نالج نہیں ہے کہ ایک پلانٹی ٹینک کس طرح رکھا جا سکتا ہے اور اس کی ریکوائرمنٹس کیا ہیں تو دوستو آج میں آپ کو ایک پلانٹی ٹینک بنا کر دکھاتا ہوں اور ساتھ میں یہ بھی بتاتا جاؤں گا کہ میں پلانٹس کون سے یوز کر رہا ہوں اور دیکھتے ہیں کہ یہ کتنا ایزی یا کتنا مشکل ہے تو سب سے پہلے جو چیز میں ڈالوں گا وہ ہے سینڈ یہ سینڈ کو ہی میں خاص سینڈ نہیں لے رہا بلکہ بالکل عام سی براؤن سینڈ ہے اس کے اندر کوئی ایڈیٹیو نہیں ہے کسی قسم کا یہ میں نے سینڈ لی اور اس کو دھو لیا ہے بس یہ ہو گیا سینڈ ڈالی اس کے بعد اب تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں تاکہ ہمارے پلانٹس اس میں ٹک سکیں یہ لیجئے اب آپ کو دکھاتے ہیں کہ پلانٹس میں نے کون کون سے لیے ہیں سب سے پہلے جنگل وال دوستو یہ بہت ہی خوبصورت پلانٹ ہے اور یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے یہ دیکھیں میں نے اسے کاٹا ہے اس کی یہ نیچے سے میں نے روٹس کاٹی اور اوپر سے میں نے اس کے لیوز بہت لمبے تھے تو میں نے اسے کاٹ دیا اور اب ہم اسے الگ الگ کر کے لگاتے ہیں یہ دو پیس ہیں دو پلانٹس ہیں انہیں ادھر لگا دیتے ہیں اس کے بعد یہ دو نیکسٹ میں کہوں گا کہ جنگل وال کو اپنے اکوئریم کے بیک گراؤنڈ پر لگائیں کیونکہ یہ بہت لمبا ہو جاتا ہے اور پھر آگے پانی کی طرف آتا ہے اگر آپ یہ سامنے کی طرف لگا دیں گے تو آپ کے پیچھے دکھنا بند ہو جائے گا کہ پیچھے کیا چیز ہے اس کے بعد یہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر اس کو لگاتے جائیں یہ بہت زیادہ جلدی بڑھتا ہے اور بہت اس کو کم لائٹ چاہیے اوکی تو یہ تھا جنگل وال نمبر ٹو انو بیس نانا دوستو یہ ہے تو ذرا سلو گرور ہلکا ہلکا اگتا ہے یہ میں نے تقریبا جب لیا تھا تو اتنا سا تھا اب یہ چھ سات مہینے بعد اتنا ہو گیا ہے تو ہے تو یہ سلو گرور لیکن یہ ہے بہت ہارڈی ایون کے کچھ ویجیٹیرین فش بھی اس کو نہیں کھا پاتی کیونکہ یہ بہت سخت ہوتا ہے لیکن سلور ڈالر میری نے اس کو بھی ختم کر دیا تھا اس کے بعد یہ ہے پلانٹ ہارڈ ورڈ یہ بھی بہت زیادہ لمبا تھا یہ کوئی تین چار پلانٹ نہیں ہے بلکہ یہ دو پلانٹ سے جنہیں میں نے کٹ کٹ کر ایک اتنے زیادہ پلانٹ سے بنا لیے ہیں تو اسے بھی اکویریم کی ایک سائیڈ پر لگا دیتے ہیں ادھر ادھر اس کا جنگل اگاتے ہیں بہت زیادہ ہے آپ اگر دو تین سٹیم سپل لیں گے تو دو تین مہینے بعد ہی آپ کے پاس اتنا زیادہ ہو جائے گا کہ آپ پورے اکویریم میں اس کو سجا سکتے ہیں اس کے بعد یہ ایمازون سورڈ اس کو یہاں پر لگا لیتے ہیں اس کے بعد میرے پاس یہ کچھ فلوٹنگ پلانٹ ہے یہ دیکھیں یہ کس قدر لمبا ہے تو اس کو تھوڑا سا کٹ لیتے ہیں میں اس کو فلوٹنگ میں یوز نہیں کرتا میں اس کو نیچے زمین میں دبا دیتا ہوتا ہوں اکویریم کے سبسٹریٹ میں دبا دیتا ہوتا ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ یہ گھوم پھر کر پمپ میں نہیں لگتا پمپ میں جا کر فس نہیں جاتا پہلے میرے ساتھ ایسے ہوا تھا کہ میں نے اس کو ایسی فلوٹنگ میں رکھ دیا تو اس نے جو ہے وہ جا کر پمپ میں فس گیا تو اب کی باری میں یہ گلتی نہیں کر رہا اور اسے بھی ذرا بیک والی سیڈ پر لگا دیتے ہیں لیجئے دوستو یہ پانچ قسم کے پلانٹ میں نے لگا دیئے اب اس کے پاس میرے پاس یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کہ ابھی بھی بہت زیادہ پلانٹ بچا ہوا ہے اس پلانٹ کو پھینکنا نہیں چاہیے دوستو اگرچہ آپ کے پاس اس کی ویلیو شاید تھوڑی سی کم ہو یا آپ سوچیں یہ تو میں نے فری میں گروہ کیا ہے آپ کسی دوست کو یہ سیل کر دیں اگر آپ نے سو روپے کا لیا ہے دو سو روپے کا تین سو روپے کا لیا ہے تو آپ اس کو ہاف پرائس میں سیل کر دیں لیکن اس کو پھینکیں مت بہت سارے دوست ہیں جو اس کو خریدنا چاہتے ہیں رکھنا چاہتے ہیں اس کا شوق کرنا چاہتے ہیں تو ان کو شوق کروائیں انشاءاللہ یہ ہو بھی بہت زیادہ گروہ کرے گی اور لوگ آپ کے گھر سے آ کر آپ سے پلانٹ لینا شروع ہو جائیں گے میں ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اس طرح کرنا شروع کیا کہ پلانٹس اگائے اگا کر پھر انہیں فیس بک گروپس میں سیل کرنا شروع کیا اور اب ان کے پاس ماشاءاللہ بہت سارے دوست ہیں جو انہیں جانتے ہیں اور ان سے جا کر پلانٹ لینا پسند کرتے ہیں اگر آپ کو پاکستان میں ہے اور آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کس سے لیے جائیں پلانٹس تو مجھ سے کانٹیکٹ کریں میں آپ کو بتا دوں گا کہ پلانٹس کس سے لینے ہیں یہ دیکھیں یہ ہے لائٹ صرف پانچ وارٹ کی ہے اور اسے دن میں پانچ سے چھے گھنٹے زیادہ سے زیادہ سے زیادہ آٹھ گھنٹے چلائیں ورنہ آپ کے پاس الگی پرابلم ہو جائے گا اس کے بعد یہ چھوٹا سا پمپ ہے ہینگ آن بیک فلٹر اور اس کے اندر یہ دو چھوٹے چھوٹے سپنج یہ لگ گئے اوکے تو چلیے اسے سٹارٹ کرتے ہیں اس کے اندر تھوڑا سا ہینگ آن بیک میں پہلے سے تھوڑا سا پانی ڈالنا پڑے گا لیجے تو دوستو یہ تھا میرا پلانٹی ٹینک کیسا لگا کمنٹ میں ضرور بتائیے گا اگر آپ لائک زیادہ کریں گے تو ممکن ہے کہ میں اس کے اوپر اور بھی ویڈیوز بناوں بہت بہت شکریہ خدا حافظ